رام دولاری اس کتھن کو شیک چلی کی داستان سے زیادہ مہتو نہیں دینا چاہتی مگر رام دولاری کے لحظے میں اتنی وشواس اتپا دکتا ہے کہ اپنی نشچیتنا میں اس سے پرباوت ہو رہی ہے اور اس کے مک پر پراجائے کی کھنٹا صاف چلک رہی ہے مگر یدی اس سے بلکل پاگل نہیں ہو جاتی ہے تو اس جوالہ کو ہردے سے نکال دینا پڑے گا جرہ کر کے اپنے من کو وشواس دلانا پڑے گا کہ اس کے کہنے میں ایک چوتھائی سے زیادہ ستے نہیں ہیں ایک چوتھائی تک ویسے سکتی ہے اس سے زیادہ اس سے نہ سہا جائے گا اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں دھڑکن بھی ہے کہ کہیں یہ کتھا ستے نکلی تو وہ رام دولاری کو کیسے مو دکھائے گی اسے بھائے ہے کہ کہیں اپنی آنکھوں سے آسوں نہ نکل پڑے کہاں پچھتر اور کہاں پانچ سو اتنی بڑی رقم آتما کی ہتیا کر کے بھی کیوں نہ ملے پھر بھی روپ کماری کے لئے احسا ہی ہے آتما کا ملے ادھک سے ادھک سو روپے ہو سکتا ہے پانچ سو کسی حالت میں بھی نہیں اس نے پریہاس کے بھاپ سے پوچھا جب ایجنٹی میں اتنا ویتن اور بھتتہ ملتا ہے تو یہ سارے کالج بند کیوں نہیں ہو جاتے ہجاروں لڑکے کیوں اپنی جندگی خراب کرتے ہیں رام دولاری بہن کے خسیائے پن کا آنند اٹھاتے ہوئے بولی بہن تم یہاں بھول کر رہی ہو ایمے میں تو سب ہی پاس ہو سکتے ہیں مگر ایجنٹی بڑھ لے کسی کو ہی آتی ہے یہ تو ایشور کی دین ہے کوئی جندگی بھر پڑھتا رہے مگر یہ جروری نہیں کہ وہ اچھا ایجنٹ بھی ہو جائے روپے پیدا کرنا دوسری بات ہے عالم فاضل ہو جانا دوسری بات اپنے مال کی شریشتہ کا وشواس پیدا کرا دینا یا دل میں جمع دینا کہ اس سے سستا اور ٹکاؤ مال بازار میں مل ہی نہیں سکتا آسان کام نہیں ہے ایک سے ایک گھاگوں سے ان کا ساپکہ پڑتا ہے بڑے بڑے راجاؤں اور رئیسوں کا مت فیرنا پڑتا ہے تب جا کے کہیں مال بکتا ہے معمولی آدمی تو راجاؤں اور نوابوں کے سامنے جا ہی نہ سکے پہنچ ہی نہ سکے اور پہنچ بھی جائے تو جبان نہ کھولے پہلے پہل تو انہیں بھی ججک ہوئی تھی مگر اب تو اس ساگر کے مگر ہیں اگلے سال ترقی ہونے والی ہے روپ کماری کی دھمنیوں میں رخت کی گتی جیسے بند ہوئی جا رہی ہے نردہ یاکاش گر کیوں نہیں پڑتا پاشاں ہردہ دھرتی پھٹ کیوں نہیں جاتی یہ کہاں کا نیائے ہے کہ روپ کماری جو روپ پتی ہے تمیزدار ہے سگھڑ ہے پتی پر جان دیتی ہے بچوں کو پرانوں سے زیادہ چاہتی ہے تھوڑے میں گرہستی کو اتنے دھنگ سے چلاتی ہے اس کی تو یہاں درگتی اور گھمنڈینی بتتمیز ویلاسنی چنچل موفٹ چھوکری جو ابھی تک سر کھولے گھوما کرتی تھی رانی بن جائے مگر اسے اب بھی کچھ آشا باقی تھی شاید آگے چل کر اس کی چتی کی شانتی کا کوئی مارگ نکل آئے اسی پریحاس کے سور میں بولی تب تو شاید ایک ہزار ملنے لگے ایک ہزار تو نہیں پر چھے سو میں سندھی نہیں کوئی آنکھوں کا اندھا مالک فنس گیا ہوگا بیاباری آنکھوں کے اندھے نہیں ہوتے دیدی ان کی آنکھیں ہماری تمہاری آنکھوں سے کہیں تیز ہوتی ہیں جب تم انہیں چھے ہجار کما کر دو تب کہیں چھے سو ملے جو ساری دنیا کو چلائے اسے کون بیوکوف بنائے گا پریحاس سے کام نہ چلتے دیکھ کر روپ کماری نے اپمان کا اثر نکالا میں تو اسے کوئی بہت اچھا پیشہ نہیں سمجھتی سارے دن جھوٹ کے تمہار بھاندو یہاں تو تھک ودیا ہے رام دولاری جوڑ سے ہسی بہن پر اس نے پوری وجہ پائی تھی اس طرح تو جتنے وکیل بیریسٹر ہیں سب ہی تھک ودیا کرتے ہیں اپنے موقع کے فائدے کے لئے انہیں کیا نہیں کرنا پڑتا جھوٹی شہادتیں تک برانی پڑتی ہیں مگر انہی وکیلوں اور بیریسٹروں کو ہم اپنا لیڈر کہتے ہیں انہیں اپنی قومی سبھاؤں کا پردھان بناتے ہیں ان کے گاڑیاں کھیشتے ہیں ان پر فولوں اور اشرفیوں کی ورشہ کرتے ہیں ان کے نام سے سڑکیں پرتیمائیں اور سنستھائیں بناتے ہیں آج کل دنیا پیسہ دیکھتی ہے آج کل ہی کیوں ہمیشہ سے دھن کی یہی مہی مر رہی ہے پیسے کیسے آئیں یہاں کوئی نہیں دیکھتا جو پیسے والا ہے اسی کی پوجہ ہوتی ہے جو ابھاگے ہیں ایوگے ہیں یا بھیروں ہیں وہ آتما اور صداچار کی دوہائی دے کر آنسو پوچھتے ہیں نہیں آتما اور صداچار کو کون پوچھتا ہے روپ کماری خاموش ہو گئی اب اسے یہ ستھے اس کی ساری ویدناوں کے ساتھ سویکار کرنا پڑے گا کہ رام دولاری اس سے زیادہ بھاگیوان ہے اس سے اب تران نہیں پریہاس یا انادر سے وہاں اپنی تنگ دلی کا پرمان دینے کے سوا اور کیا پائے گی اسے کسی بہانے سے رام دولاری کے گھر جا کر اصلیت کے چھانبین کرنی پڑے گی اگر رام دولاری واسطہ میں لکشمی کا وردان پا گئی ہے تو روپ کماری اپنی قسمت ٹھوک کر بیٹھ جائے گی سمجھ لے گی کہ دنیا میں کہیں نیائے نہیں ہے کہیں مانداری کی پوچھ نہیں ہے مانداری کی پوچھ نہیں ہے